ادھر وحباق حیدری آف راوالی اللہ علیہ السلام وقتا فرمانا درود پہتے محمد وآلہ محمد نعرہ تنبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود پہر محمد وآلہ محمد ایک سوات ایسی پڑھیں کہ درمی آپ سے دور پھاک جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لزی خدانا اللہ حضا وما کنن لنہ تدیجا لولان خدان اللہ لگت جاعت رسل ربنا بالحق سلام آت وصلاة 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 وطاہیت ولکرام على سیدی اسلمہ فی الوجود سرلہ فی گل موجود ونکتت دائرت الوجود صاحب اللہ علیہ وآلہ محمود المکی المدنی کرشیج تخامی المطربی المصطفل سیدنا المید بشیرنا المصدد نظیرنا المحید بلکا سمی محمد قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنا لہم لسانا ستن علیہ سلاما مذہب سامین وعظہ درانے مظلوم کرولا وما درانے فان وعدہ تہرہ سراب با تشکر اور مجسم نیاز مند روم سرکاری قائم آل محمد کے حضور جن کے وسیلہ تفصل اور مدد سے آج کی اس وجلس میں آپ سامین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا امیر کائنات نے با وقت زربت فزدو بے رب کعبہ کیوں کہا مولا سلامت رکھیں جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے موقع نہ ہوئے قبلہ مولا امیر کائنات نے با وقت زربت یہ یوں کہا کہ میں علی کامیاب ہو گیا حالانکہ پہلے بہت کامیابی ملی ہے مولا امیر کائنات کو کہا میں علی رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا سب سے بڑی کامیابی تھی کہ آتم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبی شید تک نبی اپنے گھروں میں آئے ہیں اور علی جو ہے اللہ کے گھر میں آیا مولا سلامت رکھیں حادری توجہ ہے نا سامین مہترا مولا امیر کائنات کعبہ میں آئے خوشتو بے رب کعبہ نہیں کہا تیرا لجب کو کعبہ میں نازل ہوئے خوشتو بے رب کعبہ نہیں کہا تین کی دن کے تھے سربر کائنات نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہاتھوں پہ اٹھا کر چہرہ امیر کائنات کی زیارت کی زیارت کرنے کے بعد سربر کائنات نے پوچھا کہ یا علی سنہ ہے آپ نے کلام نہیں کیا بس نبی کا اتنا کہنا تھا مولا امیر کائنات مسکرا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہو تو دعیت سناؤ کیا بات ہے آپ کی تھوڑا سا میدار ہونا کہو تو دعیت سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ قرآن مجید سناؤ نظور قرآن سے پہلے نبی کے ہاتھوں پہ جب قرآن سنایا تو خوشتو بے رب کعبہ نہیں تھا تیرا لجب کو کعبہ میں آئے فوشتو بے رب کعبہ نہیں کہا نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنایا فوشتو بے رب کعبہ نہیں کہا تین دن کے علی تھے اسدر کو چھ دن کے علی تھے اسدر کو دو ہیصوں میں تقسیم کیا فوشتو بے رب کعبہ نہیں کہا وقت ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ یہ ازدر کیا تھا ازدر کو دو حیثوں میں تقسیب کیا فوس کو بیروپے کعبہ نہیں کہا مولا آمیر کائنات نے نبی کو کافروں اور مشوئیوں کے بچوں سے بچایا تو فوس نے بیروپے کعبہ نہیں کہا مولا آمیر کائنات اسلام کی پہلی جنگ جنگ پدر میں کافروں کو پچھارا تو فوس کو بیروپے کعبہ نہیں کہا کہ اتنی کامیابییں ملی مولا آمیر کائنات کو اتنی کامیابییں ملی کہ کسی کامیابی میں فوس تو بیروپے کعبہ نہیں کہا بہت بڑی کامیابی تھی جنگ پدر میں تھوڑی سی چھلک جنگ پدر کی لکھا ہوں آپ کو بس اپنے وقت میں کملا صاحب کو میمبر دینا ہے جنگ پدر کی تھوڑی سی چھلک کہ جنگ پدر میں عدد سے تیم سو تیرہ سروری کائنات کے سپاہی کتنے تھے سارے بھوڑو نا میرے ساتھ پتا چلیں کہ ان کے ساتھ کو آگے ہیں تیم سو تیرہ تھے سروری کائنات کے سپاہی اور لشکر کفار جو تھا وہ ایک ہزار تھا اسلام کے تیم سو تیرہ تھے کفار کا لشکر تھا جو ایک ہزار تھا سمجھ میں نہیں آتا خالق کائنات کو جو تیم سو تیرہ کے عدد سے کتنا پیار ہے جب پہلے محمد نے پہلے میدان میں آئے جب پہلے محمد پہلے دن میدان میں آیا تو کافروں کے مقابلے میں تو لشکر تیم سو تیرہ تھا جب آخری محمد پھرتا ہے گیپ سے ہٹ کر م مقادار میں آئے گا تو جو سالار ہوں گے وہ بھی تیم سو تیرہ ہوں گے تیم سو تیرہ کا لشکر کفار کے مقابلہ میں ادھر لشکر کفار جو تھا بویز تھا یزید کے دادا کا لشکر جو اسلام کا لشکر تھا وہ تھا حسین کے بابا کا لشکر اب لشکر کفار سے جو لشکر لگے لے کر آیا تھا ابو سفیان ایک بہت بڑے ٹیلے پہ آیا ٹیلے پہ آکے مسلمانوں کی طرف مقادب ہوگے کہتا ہے اللہ کو والمناتو والمزا مولا لہم کہ لان منات عزا یہ سب ہمارے مولا ہیں لان مولا لہم تم مسلمانوں کا توڑی مولا نہیں ہے ادھر اس نے کہا تفار ہمارے مولا ہیں تفار نے کہا لان منات عزا ہمارے مولا ہیں تمہارا کوئی مولا نہیں ادھر سنور کائنات نے امیر کائنات کی طرح دیکھا کہا یا علی سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے ہاں سن رہا ہوں پھر یا علی جندی کرو اس کا جواب دو اب مولا امیر کائنات ایک ریت کے ٹیلے پہ آئے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ مولا تھی اللہ مولا تھی لان مولا لہم انتہ ہمارا مولا ہے تم کافروں تو کوئی مولا نہیں ہے اب انتہ کو یہ کہنا ہی کا پسند آیا انتہ نے کہا اے امیر کائنات اے یا علی تُو نے کافروں کے سامنے مجھے مولا کہا ہے تُو نے ایک ہزار کے لشکر کے سامنے کفار کے لشکر کے سامنے مجھے مولا کہا ہے تو میں اللہ کہتا ہوں انتہ لشکروں کے سامنے مجھے مولا کہا میں اس وقت تک تین مکمل نہیں کروں گا جب سوال نا کے سامنے میرا نبی تجھے مولا نہیں کہے گا نعرہ ہے لی میں نے کہا آپ کو نہیں آتا میں لگا آپ نعرہ نعرہ ہے لی نعرہ ہے لی نعرہ ہے لی یہ مر سمجھے کہ ہمارا علاقے کا ایک پڑ رہا تھا تو یہ واحد نہیں لفظوں بگاور کریں اگر داد میں کجوسی کریں گے تو ایک کیمرہ یہ لگائے ایک ادھر سے لگا ہوا ہے جو کیمرہ ادھر سے لگا ہوا ہے نا یہ تو یہاں رہنا ہے وہ کیمرہ امام زمانہ کی لسٹ میں جانا ہے جب امام زمانہ کے سامنے وہ کیمرہ حاضر ہوگا امام زمانہ دیکھیں گے میرے دادے کا ذکر ہو رہا تھا فلان بھی خوش تھا فلان نارے لگا رہا تھا فلان بھی لگا رہا تھا فلان بھی لگا رہا تھا فلان خموش رہتا ہوا تھا آج جو میرے دادے کا فضائل سٹ کر نارا لگا رہے تھے دیکھو امیے سے جن کے مقدر میں اولاد نہیں اولاد لکھ دو جن کے مقدر میں رزق نہیں رزق لکھ دو جن کے مقدر میں کھا نہیں کھا لکھ دو لکھ دو ان کے مقدر میں تو اپنے مقدر بنانے کے لئے داد دیا کرو لشکرِ کفار چھتین شخص باہر نکلے ایک ولی ایک عطبہ اور ایک شیبہ یہ تین آئے لشکرِ کفار سے باہر اور سرورِ کائنات کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے محمد ہمارے مقابلے میں بھیج اے محمد ہمارے مقابلے میں بھیج اب اس لشکر سے تین نکل گیا جب ان کے مقابلے میں گئے انہوں نے تارف پوچھا جب انہوں نے اپنا تارف کروایا تو انہوں نے اپنی تلوارے نیچے کر کے کہا ہم کمیوں سے لڑنے نہیں آئے جو لشکرِ کفار کے تھے نا اپنی تلوارے نیچے کر کے کہتے ہیں ہم کمیوں سے لڑنے نہیں آئے جب اپنے سردار سے کہو کچھ سردار ہمارے مقابلے میں ہے تو بھیج ہم اپنے قبیلے کے سردار ہیں اچھا اب پہلے تو وہ آئے تھے وہ لٹکائیں ہوئے تھے اب جب واپس جا رہے تھے بہت خوش تھے کہ جان سن گئی اب نبی پاک نے کہا آگئے یا رسول اللہ وہ ہم سے لڑی نہیں رہا تھا کیوں نہیں لڑے آپ یا رسول اللہ اس نے کہا ہم نے آپ سے لڑنا ہی نہیں کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ کہتا ہے اگر ہمارے مقابلے میں کوئی ہمارے پائے کا پھیجنا ہے تو پھیج کمیوں سے ہم لڑنے نہیں آئے بس اتنا سننا تھا سرور کائنات نے حضرت حمزہ کی طرف اشارہ کیا چچا جانا آپ جائیں مولا امیر کائنات کی طرف سے اشارہ کیا مولا علی سے یا علی آپ جائیں عباد اللہ بن حرد سے طرف ہر سب عباد اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ جائیں ادھر بھی تین تھے ادھر سے بھی تین نکلے اب پہنچے جو ان میں سے شیپا تھا وہ ببیدہ کے مقابلے میں آیا اور جو ان میں سے دروپہ جی محمد والے محمد جو ان میں سے ولید تھا وہ مولا امیر کائنات کے مقابلے میں آیا جو ان میں سے شیپا تھا وہ عباد اللہ کے مقابلے میں آیا جو ولید تھا وہ مولا امیر کائنات کے مقابلے میں آیا جو عطبہ تھا وہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں آیا جب ان کے مقابلے میں یہ نکلے مہت عمیر کائنات نے یہ ایک ہی واس سے جو مقابلے امیاس کا اس واسلے جہنم کیا ادھر ولید واسلے جہنم ہوا ادھر لشکر کفار سے ستر آدمی جو تھے وہ تلوانے لے کر سامنے آئے اب حضرت حمزہ نے ان ستر آدمیوں کا سامنا کیا جب حضرت حمزہ ان ستر آدمیوں کا سامنا کر رہے تھے اپنے سینے پہ ان ستروں کو روکے ہوئے تھے تو جو عطبہ تھا اس نے پیچھے سے چھت کر حضرت حمزہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ابھی جو حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ علی علیہ السلام نے ولید کو واسلے جہنم پہنچا کر جناب حمزہ کے سامنے آئے ستروں کو واسلے جہنم کیا ادھر ستر واسلے جہنم ہوئے انہیں حضرت حمزہ نے کہا میرا بھدی کا کتنا بہاتر ہے جاری آپ کی طرح بہاتر نکلے آپ نے تو ایک ہی رہنے میں آپ نے دن سب کو واسلے جہنم کر دیا ابھی حضرت حمزہ جو تھے وہ آپ انہیں بھدیجے کی تعریف کر رہے تھے کہ پیچھے سے جو عطبہ تھا وہ حضرت حمزہ پہ بار کرنے والا تھا کہ ابو طالب کے بیٹے نے کہا چچا بھوڑا سا چھوکیے چچا چھوکے ابو طالب کا بیٹا بیجلی کی طرح چمک کر عطبہ کی طرف گیا پرکار اس میں واسلے جہنم کیا واسلے جہنم کر کے کہا چچا اب پوچھئے کیا پوچھنا ہے چچا اب پوچھئے کیا پوچھنا ہے بس اس کو واسلے جہنم کیا ادھر چچا ذات بھائی کی پٹلی پہ زخم آیا وہ گرنے ہی والے تھے شیبہ ہوں پہ سوار ہونے والا تھا کہ مولا امیر کائنات داؤڑ کر اس کی طرف گیا اب جب اس نے تلوار کا بار کرنے کا ہی راتہ کیا تھوڑے لمحے میں مولا امیر کائنات نے اس کو واسلے جہنم کیا اب لشکر میں سے جو واسلے جہنم ہوئے باقی جو لشکر بچا اس نے بھاگنا شروع کیا اب بھاگ بھی رہے ہیں پیچھے مرکر بھی دیکھ رہے ہیں بھاگ بھی رہے ہیں پیچھے مرکر بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی پیچھے مرکر دیکھتا پھر بھاگنا شروع تک دیکھتا اور کہتا یہی ہے کہ میرے پیچھے علی ہے کہتا یہی ہے کہ میرے پیچھے علی ہے 930 یا 935 جتنے بھی بھاگے ہیں 925 یا 30 جتنے بھی بھاگے ہیں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے ارے ابھی اسلام کی اقتداء ہے اقتدائی اسلام میں جو علی ایک وقت میں 925 کے پیچھے جا سکتا ہے تو کیا وہ ایک وقت میں چاریس گھروں میں روزہ آفتار نہیں کر سکتا ہی لائے قابفیرو کو واصل جہنم کیا تو فوسطو بیربے کعبہ نہیں کہا وقت قریب ہو گیا فوسطو بیربے کعبہ نہیں کہا اتنی بڑی کام کہ آپ یہ ملی فوسطو بیربے کعبہ نہیں کہا دو اچھے ایسی ہیں جنس کی وجہ سے مولا امیر کائنات نے پا وقت زربار فوسطو بیربے کعبہ کہا ایک لئین شام نے یہ اعلان کر رکھا تھا علی علیہ السلام کے خلاف فطری بکواس کی ہوئی تھی کہ مازالتہ مولا حمیر کائنات نماز نہیں پڑھتے ایک مولا حمیر کائنات نے جب کہہ ہوئے دوبے ہوئے سورج کو واپس پڑھایا کچھ لوگ کہتے ہیں جی سورج واپس پڑھایا تھا نا یہ مولا حمیر کائنات نے نماز کے لئے پڑھتایا تھا نماز کے لئے نہیں پڑھتایا تھا اگر مولا نے اثر کی نماز کے لئے پڑھتایا تھا تو جب اثر کی نماز کا مولا کی نماز کا ذکر ہوتا ہے تو نبی کی نماز کا ذکر کیوں نہیں ہوتا جب مولا نے نماز نہیں پڑھی تھی تو پھر نبی نے پڑھی تھی اگر اثر کی نماز نبی نے پڑھی تھی تو جب نبی نے پڑھی تھی اس وقت مولا علی نے کیوں رہی پڑی تو نماز کے لئے نہیں پڑھایا تھا مولا نے جو سورج پڑھایا تھا جس طرح انہوں نے تعفیر و مشکر و نبی سے کہا کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے آپ ہمیں فلا موجزہ دکھائیں کو نبی مانیں گے فلا موجزہ دکھائیں کو نبی مانیں گے فلا درخت آ کر آپ کی گواہی دے تو نبی مانیں گے چاند آ کر گواہی دے تو نبی مانیں گے اسی طرح جب مولا امیر کائنات نے کہا میں اس وقت سے ولی ہوں جب سے آدم منٹی اور پانی کے درمی آن تھے تو جس طرح انہوں نے نبی سے موجزہ مانگے تھے اسی طرح مولا امیر کائنات سے موجزہ مانگے کہا نبی کی نبوت کی گواہی چاند نے آ کر دی تھی اگر دور اللہ کا سچا ولی ہے تو یہ سورج آ کر گواہی دے ادھر سورج کی طرف اشارہ ہوا سورج نے واپس پڑھنا شروع کیا ادھر سورج واپس پڑھنا اور جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھ چکے تھے جو دنوں نے ابراہیم کے مطلق پڑھا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے میرا خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے اب جب سورج جزر سے نکلنا شروع ہوا جنہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ سورج بلٹا رہا ہے یہ خدا ہی ہو سکتا ہے یہ جو سورج بلٹا رہا ہے اب جب مولا امیر کائنات کو کچھ لوگوں نے بے نمازی ماننا شروع کیا کچھ لوگوں نے خدا ماننا شروع کیا تو مولا امیر کائنات کو جب سجدہ کی حالت میں ضرب لگی تو مولا نے فستو بھرم پہ کعبہ اس لیے کہا کہ جب میری شہادت بیان ہوگی جب مجھے پھر نمازی سمجھتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ علی مسجد میں لینے کیا گئے تھے بیدار ہونا تھوڑا سا علی مسجد میں لینے کیا گئے تھے اور جب مجھے خدا مانتے ہیں وہ یہ سوچیں گے وہ سجدہ کسے کر رہے تھے توحید کو بچایا علی کے سجدے نے پچ سزدہ داروں ایک جملہ مساکتہ اور ممبر علامہ صاحب کے حوالے سارے زندگی علی علیہ السلام کی ایک حسرت رہی ہے کہ میری بیٹی میرے سامنے چاہتا مجھے لکھائے ساری زندگی جس نے جو باپا کے سامنے نہیں چلی زرب لگی مولا امیر کائنات کو گھار میں لے کر آئے انیس سو ریکیس کی درمیانی شب تھی مولا امیر کائنات نے کہا بیٹا امیرے قریب آؤ جب قریب آئے تو کہا میری بیٹی شریکت اور حسین کو بلاؤ کہ وہ میری بیٹی شرم اور حیاء والی کہا ہے کہا بابا جان وہ تمہارے سرحانے بھائیوں کے پردے میں کھڑی رو رہی ہے کہا بیٹی میرے سامنے آؤ جب باپ کے سامنے گئی تو کہا بیٹی پہلی کی حسرت ہے کہ میرے سامنے تھوڑا سا چل کر دکھاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں میری بیٹی کا چلنا کیسا ہے آج جو بیٹی میرے سامنے چل کر دکھائے گی تو مجھے یقین ہو جائے گا یہ کوفہ شام کے بزاروں میں چل سکے گی ہائے ازادارو شریکت الحسین نے بابا کے سامنے چلنا شروع کیا ابھی چند قدم چلی تھی کہ شریکت الحسین سبھر نہ سکی بابا کے سامنے چل سکی کربلا سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شامت کارسو چلو پیگایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی